نمزگر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا تک آپ کے ساتھ میں ہوں آسف صدقی پانچ سال کے بعد بیہار کے مکھے منتری ندیش کمار جنتہ دربار لگانے والے ہیں جنتہ دربار میں وہ فریادیوں کی فریاد سنیں گے حالانکہ اس بار کرونا پوٹکول کا پالن کیا جائے گا اس کو لے کر کے مکھے منتری آواز پر وشی شروع سے تیاریہ کی گئی ہے لگ بھگ دو سو کورسیاں لگائے گئی ہیں اور سوسل لسٹنسنگ کا خاصہ دھیان رکھا گیا ہے جن نے ماملوں کو لے کر کے سنوائی ہوگی اس پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سماج کلیان ویبھاگ کے ماملوں پر سنوائی ہوگی اتی پچھلا ورگ کے ماملوں پر سنوائی ہوگی وطے سمبندھت ماملوں پر سنوائی ہوگی اور شرم کانون سمبندھت ماملوں پر سنوائی ہوگی فریادی فریاد لے کر کے آج پہنچ جائیں گے لیکن ان سب کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کار پانچ سال کے بعد نتیش کمار کو اپنے بیہار کی جنتہ کی یاد کیوں آئی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دراصل بیہار میں نتیش کمار کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی لوکپریتہ لگتار کم ہوتی آ رہی ہے اور اسی کو لے کر کے انہوں نے یہ فیضہ لیا کہ کرونا کال جو چل رہا ہے اس دوران پروٹوکول کا پالن کرتے ہوئے جنتہ دربار لگائے جائے تاکہ جنتہ کی فریاد سنی جائے اور سیدھے جنتہ سے سب پرک ساتھنے کی کوشش ہوگی اس دوران ادھیکاریوں کے بھی اب ہاتھ پیٹ پھولے لگے ہیں کیونکہ اگر جنتہ شکایت لے کر کے بیہار کے مکھیا کے پاس آئے گی تو مکھیا جی یعنی بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار ادھیکاریوں کو فون کریں گے اور ان سے فیڈبیک لیں گے ایسے میں ادھیکاری بھی پریشان ہیں کب انہیں سی ایم نتیش کمار کا فون آ جائے اور انہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے جواب دینا پڑے تو کل ملا کر کے اگر بات کیا جائے تو نتیش کمار جو ہیں آج جنتہ دربار لگانے والے ہیں اور پانچ سال کے بعد یہ جنتہ دربار لگ رہا ہے ایسے میں جن لوگوں کو شکایت اگر کرنی ہے تو وہ مکھے منتری آواز جا کر کے اپنے شکایت درج کرا سکتے ہیں حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بیتے دینوں کے اگر بات کر لے تو لگتار تھے جسوی یادو کے باس لوگ شکایت لے کر کے پہنچ رہے تھے اب تو جسوی یادو لوگ کی شکایت بھی سن رہے تھے ایسی کو دیکھتے ہوئے نتیش کمار نے یہ سوچا کہ نیتہ پرتی پکش کے پاس لوگ شکایت لے کر کے پہنچ رہے ہیں اور ہمارے لوگ کے پرتا کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے جنتہ دربار لگانے کا پانچ سال کے بعد فیصلہ لیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ مکھی منتری کے جنتہ دربار میں کتنے بھیڑ جھوٹتی ہے اور کتنے شکایتوں کا نیوارل ہو پاتا ہے آن سپوٹ